بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ امراض جگر کے مطالق ہے تو یہ بڑا وسیع موضوع ہے لیکن میں جو اس کے اوپر تقریباً تین ویڈیو جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں پیش کروں گا تو آج ہم عزم جگر کے مطالق اپنی خدمت میں گوشت گزار کرنا چاہتے ہیں عزم جگر جو ہے وہ کیوں ہوتا ہے اور اس کا سباب کیا ہوتا ہے تو اس کا سباب جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمارا جگر جو ہے وہ تسکین میں چلا جاتا ہے ادھر سستی واقع ہو جاتی ہے تو تب یہ عزم جگر ہوتا ہے عزم جگر کیا ہے یہ جگر کا بڑھنا ہوتا ہے یعنی جگر جو ہے وہ اپنی اصلی عالت سے بڑھ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں عزم جگر تو اس کے بڑھنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جگر کے اندر جو مواد ہوتا ہے وہ سستی کے سباب سے رک جاتا ہے اور اس کے رک جانے کی وجہ سے جگر جو ہے وہ ہمارا بڑھ جاتا ہے ایسے مریض کا جب چہرہ دیکھتے ہیں ہم آنکھیں دیکھتے ہیں جبان دیکھتے ہیں تو وہ سرخ ہوتی ہیں اگر اس کے قرورے کو ہم چیک کرتے ہیں تو اس کا قرورہ سرخ زردی مائل سفید ہوتا ہے اور اگر اس کی نبض کو دیکھتے ہیں تو اس کی نبض جو ہے وہ مشرف ہوتی ہے پور ہوتی ہے موٹی ہوتی ہے تو عزم جگرامی قدر آپ آتے ہیں ہم اس کے علاج کے لیے جو میڈیسان ہے وہ کون سے استعمال کرنی چاہیے تو یہ جو اضلاتی سار بھی تحریک ہوتی ہے کہ تحریک کی وجہ سے جگر میں تسکین باقی ہوتی ہے تو اگر ہم جگر کی کیمیائی جو تحریک ہے یعنی کہ گدی اضلاتی تحریک جو ہے وہ اگر ہم جاری کار دیتے ہیں تو سفرا کے کٹھا ہو جانے کی وجہ سے انشاءاللہ جگر جو ہے وہ سکڑ کار اپنی اصلی آلت پر آ جاتا ہے تو اضلاتِ گرامی قدر اس کے لیے میرا ایک بہت ہی کامیاب نسخہ ہے جس میں پانچ چیزیں جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں تو ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ رائی سرخ ہے نمبر دو ریوند خطائی ہے اور نمبر تین ریوندہ سارا ہے اور چوتھی چیز جو ہے اس میں ہم ڈالتے ہیں وہ سواگا پیریان ہے اور پانچ میں نمبر پر نشادت ٹھیکری ہوتا ہے یہ پانچ چیزیں جو ہے آپ نے برابر وزن لینی ہے اور لے کر ان کو صاف کریں اور پھر ان کو اچھے طریقے سے گرینڈ کر کے ان کا پورٹر بنا لیں تو ان میں سے آپ نے ایک رتی سے لے کر ایک ماہ شاہ تک صبح و دوپیر کھانا کھانے کے بعد اوٹھنی کا جو دودھ ہے اس کے ہمراہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور مقصر تھا نسکرہ جو رات کو آپ ایسے مریض کو استعمال کروا سکتی ہیں تو وہ کیا ہے وہ سالٹ ہے یعنی کہ میگنیشیا سلفاس یہ تقریباً سو گرام آپ لے لیں اور دوسری چیز جو ہے وہ نشادر ٹھیکری تقریباً دس گرام لے لیں آپ ارکے جوہین خالص لے کر تقریباً آٹھ سو ایمیل کی بوتل تو یہ دونوں چیزیں جو ہے پیٹھ کر سفو بری کر کے پورٹر کر کے اس کے اندر ڈال دیں اور رکھ دیں جب یہ آل ہو جائے گی دونوں چیزیں تو آپ کپڑے سے انشان کر یہ ارک جو ہے وہ اپنا محفوظ کر لیں تو اس ارک سے اگر ایسے مریض کو جس کو آدمی جگر ہے جس کا جگر جو ہے وہ بڑا ہوئے ہیں آدھی چھٹاکی سے لے کر تو ایک چھٹاک تک اگر رات کو اس کو استعمال کروایا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسا مریض جو ہے وہ بڑی جلدی کور ہو جاتا ہے تو دوستو میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جگر کے عمرات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا امی ناصر ہو السلام علیکم